ہلو ایفری وان این ویلکم بیک تو مائی چینل تو ایک جو چھوٹی سی سیریز جو ہماری تین دن چلے گی آج ہم ایک کانٹیننٹ کریں گے اور آنے والے تین دن میں دو دو تو ہمارے سات کانٹیننٹس آنے والے چار دن میں کمپلیٹ ہو جائیں گے ان کے بارے میں جو بھی امپورٹنٹ انفرمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں اور اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں میری اس انفرمیشن کے علاوہ بھی آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی بچہ پہلی بار چینل پہ آیا ہے سبسکرائب ضرور کرے اور جو بھی بچہ ویڈیو دیکھتا ہے اسے شیئر ضرور کرے آپ کا سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے اب یہاں پہ میں نے جو نام لکھے ہیں ساتھ کانٹیننٹس کے یہ میں نے ایریا وائز لکھے ہیں ٹھیک ہے ایشیا جو ہے آپ کا یہ لارجس ان ٹرمز اف ایریا بھی ہے اور پاپیلیشن بھی ہے پھر ایفریقہ آتا ہے ایریا کے حساب سے پھر نورتھ امریکہ پھر ساؤتھ امریکہ پھر انٹارکٹکا یورپ اور اسٹریلیا اب یہ جو پی ون پی ٹو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاپیلیشن کے حساب سے میں نے لکھا ہے ایشیا کی سب سے زیادہ پاپیلیشن ہے تو پی ون ایفریقہ کی سیکنڈ ہے تو پی ٹو اس کے بعد آپ کہاتا ہے یورپ پی تھری اس کے بعد نورتھ امریکہ پی فور ساؤتھ امریکہ پی فائف اور اسٹریلیا پی سکس اور انٹارکٹکا پی سیون اب آپ جب بھی یہ پڑھیں گے تو ساتھ میں آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے ایک میپ رکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ جو ریورس اور ماؤنٹینز تھوڑا سا ان کا پکچر وائز بھی آپ کے مائن میں چیز رہے گی تو وہ بھی آسان ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں جیسے لیکس ہائیسٹ پوائنٹ اور کوئی امپورٹنٹ چیز ٹھیک ہے ریورس کے بارے میں جو بھی آپ اس میں پھر ایڈ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اب دیکھیں ہم ایشیا کی بات کریں تو ایشیا کی 49 کنٹریز ہے اور کچھ ڈسپیوٹڈ کنٹریز بھی ہیں ان کو میں نے انکلوڈ نہیں کیا ہے اب اس میں 5 سنٹرلیشن کنٹریز ہیں ٹھیک ہے ان میں سے دو کنٹریز امپورٹنٹ ہیں اگر آپ چاہے تو پانچ کے پانچ بھی نام دیکھ سکتے ہیں کزاکستان جو ہے اس کی کیپٹل استانہ یہ ہے لارجسٹ لینڈ لاؤگڈ کنٹری اس کے بعد آپ کے ازبیکستان تشکن only double لینڈ لاؤگڈ کنٹری آف دا ورلڈ ٹھیک ہے یہ جب آپ میپ پہ دیکھیں گے جب آپ ایشیا کا میپ ڈاؤنلوڈ کریں گے یا آپ اوپر فوٹو میں دیکھ رہے ہیں میں نے دکھایا آپ کو تو وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے اس کے بعد اگر ایشیا کے ہائیسٹ پوائنٹ کی بات کریں تو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے نا اب آپ نے تھوڑا سا ریسرچ خود کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کہاں پہ ہے یہ سب ہی کو پتا ہوگا پھر بھی دیکھو گے تو ایسے تھوڑا سا آپ کو بھی جو ہے پڑھنے کا وہ من بنے گا اس کے بعد لویسٹ پوائنٹ آپ کا ہے یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے یہ کہاں پہ ہے آنے ویڈیو میں آئے گا بھی لیکن تب تک اگر آپ کے مائن میں ہے تو آپ اچھی بات ہے اس کے بعد آگے اگر ہم چلیں تو اس میں جو لیکس ایمپورٹنٹ ہے آپ کی سب سے پہلی لیک آتی ہے کیسپین سی ٹھیک ہے یہ لارجسٹ ان ایشیا ایز ویل از دہ ورلڈ یہ سیلائن ہے ٹھیک ہے مطلب سالٹی ہے اس کے بعد لیک وین آف ٹرکی اس کو کہتے ہیں یہ ہے سالٹیسٹ لیک آف دہ ورلڈ ٹھیک ہے یہ اس کی سیلینٹی ہے تھری تھرٹی گرام پر تھاؤزن گرام یہ ٹرکی میں ہیں اس کے بعد ڈیڈ سی سیکنڈ موس سیلائن بورڈر آف اسرائیل ان جارڈن تو ایسے بھی کوئیشن آتا ہے کی which of the following لیکس ہے نا is on the border آف اسرائیل ان جارڈن اب آپ یا بہت سارے بچے ایسے سمجھیں گے تو ڈیڈ سی آتے ورلڈ یہ رشیہ میں ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے ولر لیک تو ہم جانتے ہی ہیں لارجسٹ فریش وارٹر لیک آف انڈیا ٹھیک ہے سامبار ایک لیک ہے جو سالٹیہ سٹن انڈیا ہے اب ولر لیک کے ساتھ ایک اور لیک کا بیچ میں کیا ہوا تھا کہ کولیرو لیک جو آندھر پردیش میں ہے کہا گیا تھا کہ یہ ہے ولر لیک سارے انڈیا لارجسٹ فریش وارٹر لیک تو آپشن میں اگر ولر ہوگا تو اپنے ولر کو ہی ٹک کرنا ہے اس کی بار ریورس آتے ہیں چینجین ٹھیک ہے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم مطلب ان ٹرمز آف کیپیسٹی بھی یہ ٹوینٹی تھاؤزنٹ میگا وارٹ جو ہے پروڈیوس کرتا ہے وہ ہے تھری گارجس ڈیم یہ چائنہ میں ہے اس کے بارے گنگا برمپترہ یہ دونوں کو ملا کے اکیلا نہیں اگر کوششن آتا ہے سندربان دیلٹا کون بناتا ہے تو الون گنگا الون برمپترہ نہیں بلکہ گنگا پرمپترہ دونوں ملا کے بناتے ہیں ورلڈ لارجس ڈیلٹا نیملی سندربان اور اس کا میجر پارٹ کہاں ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر ہے اندس لائف لائن آف پاکستان اس کو کہتے ہیں اورجنیٹ ہوتا ہے طبت سے ہم نے سسٹم میں پڑا ہے کہ یہ کون سے گلیشئر سے آتا ہے کہاں سے آتا ہے یہ سب چیزیں ہم نے وہاں پڑی ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا جس کو وہ دیکھنا ہے وہ جا کے وہاں دیکھ سکتا ہے اور لائف لائن آف پاکستان کون سا ریور ہے اندس ریور اب یہاں پہ آپ کو پتا ہے اندس وارٹر ٹریٹی جو نائنٹین سکسٹی میں ہوئی اس کے حساب سے ہے نا تین دریہ انڈیا کو ملے اور تین دریہ پاکستان کو ملے اب میں آپ کو پاکستان والے بتا دیتا ہوں اندس چناب اور جہلم آپ نے بولنا انڈیا والے کون سے ہیں اور اس میں کچھ وارٹر شیئر بھی ہوا ہے وہ بھی آپ نے ڈھونڈ کے بتانا ہے کہ کتنا وارٹر شیئر جو ہے وہ پاکستان کو ملا اور کتنا انڈیا کو ملا ٹھیک ہے اس کے بعد چلتے ہم یوفریٹس پہ یہ ہے لانگیسٹ این لارجس ریور سسٹم آف ویسٹ ایشیا ایشیا کا گلتی نہیں کر لی یہ ویسٹ ایشیا کا ہے اس کی ایک ایمپورٹنٹ ٹریبیوٹری ہے جس کا نام ہے ٹیگریس اور لارجس ڈیم آف ویسٹ ایشیا الہندیا اس پہ بنا ہے اس کے بعد ہونگ ہو چائنا سورو اس کو یلو ریور بھی کہتے ہیں اگر آپ کو کوشن آتا ہے what is the other name for ہونگ ہو یا یلو ریور کسے کہتے ہیں تو ہونگ ہو کو اب سورو کیوں کہتے ہیں کیونکہ فلڈ جیسے ہم نے انڈیا میں دیکھا سورو اف وریسا سورو بحار سورو بینگول ہیں نا دامودر ریور اور اسی طرح کوسی ریور ٹھیک ہے اس کے بعد یینگ زے یینگ اب یہ چائنیز نام ہے عجیب سے یہ ہے لانگسٹ ریور آف ایشیا آئی گیس یہ سکسٹی تھری ہنڈرڈ کلومیٹر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے انڈونیشیا is the largest archipelago in the world آئیلنڈ سے وہ کون ہے انڈونیشیا ہے مینمار کو کہتے ہیں land of mountains and rivers پاکستان کو کہتے ہیں country of canals جاپان کو کہتے ہیں land of rising sun یہ بہت important points ہیں last time بھی اس طرح کے direct points دو question آئے تھے ایک آیا تھا land of thousand rivers یا lakes فنلینڈ تھا اس کا answer تو یہ چیزیں کبھی کبھی direct پوچھی جاتی ہیں اس لئے جو important points اور میں نے جیوگرافی کے facts آپ کو پہلی بھی کروائے ہیں اس کا link بھی آپ کو وہاں almost thirty to forty facts ہیں جس میں Olympic medalist بھی اس ویڈیو میں میں نے include کیا ہے تو وہ بھی description میں ہے وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو اس کے بعد peninsula کی بات کریں peninsula آپ پتا ہے ہے نا جیسے indian peninsula ہے تین سائیٹ پانی ایک سائیٹ لینڈ تو arabian peninsula جو ہے وہ ہے largest in the world یہ بھی اسیا میں ہے indian peninsula second largest ہے ڈیکن بھی لکھا ہوگا تو بھی وہ انڈیا کی بات کر رہا ہے اس کے بعد mountains کی بات کریں یہ سب کو بتا ہے ہمالیا ہے youngest and highest of all the mountains اور اس کی جو highest peak ہے وہ mount Everest یہ بھی ہم جانتے ہیں اب یہاں پہ confusion ہوتا ہے k2 میں کنچن چنگا میں بڑا tricky question آتا ہے کہ بتاؤ highest peak of india کون ہے highest peak of himalya in india کون ہے تو یہ چیزیں آپ کو confuse کریں گے اس لئے جو یہ information ہے دھیان سے سننا اب کنچن چنگا جو سکم میں ہے highest peak of himalya in india تو اس کو highest peak of india کر کے confuse نہیں کرنا ہے سمجھ آئی جو ہمالیا کی highest peak ہے وہ ہے آپ کی کنچن چنگا انڈیا میں اس کے بعد جو آپ کا kora karam range میں ہے اس کی highest peak ہے k2 اور یہ highest peak of indian union اور second highest peak in the world تو آپ کی highest peak in india جو ہے وہ کون ہے وہ ہے kora karam میں k2 godwin austin highest peak of himalya کون ہے انڈیا میں وہ ہے کنچن چنگا اور kora karam میں k2 ہے یہی highest peak in the world بھی ہے second highest peak in the world highest mount avarest اور second آگیا آپ کا k2 ٹھیک ہے اس کے بعد trans himalya ranges north of greater himalya ایسے کر کے یاد رکھنا ہے k l z یہ اسی طرح ہیں یہ آگئے kora karam ladak اور zanskar اس کے بعد پھر آتا ہے himalya middle himalya اور lower himalya greater himalya کو himadry بھی کہتے ہیں وہ سب چیز ہیں اس کے بعد آپ کہتا ہے largest producer and exporter in the world وہ ہے آپ کا iraq ٹھیک ہے تو یہ کچھ information تھی آپ کے asia continent کے بارے میں اب اگر آپ کچھ add کرنا چاہتے کیونکہ اتنے سارے rivers ہیں اتنی ساری lakes ہیں کہ یاد رکھنا مشکل ہے اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں question بن سکتا ہے پھر بھی اگر آپ کچھ add کر نا چاہیں تو چلیے thank you and all the very best next video آپ آئے گا important جو anglo wars ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ treaties directly آپ کو وہاں سے پڑھ کے وی آج رکھ ہے اس video کو support کریں تو بعد میں وی